کرونا مزید سنتیس افراد کی جان لے گیا چوبیس گھنٹے میں دو ہزار ایک سو پینتالیس مصبت کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں مصبت کیسز کی شہراف پانچ آشاریا دو پانچ فیصد رہی ہے مزید بات کریں گے بیورو چیف سگیر چوہزری سے سگیر چوہزری بتائیے گا تازہ ترین عداد و شمار کیا ہیں دیکھیں کرونا کی چوتھی لہر جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور اس میں جو ہے روز بروز اضافہ دیکھنے میں رہا ہے جس کی بڑی وجہ جو ہے وہ کرونا ایس او پیز پر عمل درامت نہ کرنا ہے نیشنل کمانڈر اوپریشن سینٹر کی جانب سے جو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نئے عداد و شمار جاری کیے گئے ہیں وہ اتنے حوصلہ افضاء نہیں ہیں اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے جو امواد ریکارڈ گئے ہیں ان کی تعداد سینٹیس جو ہے وہ بتائے گئی ہے نیشنل این سی او سی کی جانب سے اور اسی طرح جو کرونا کے نئے پوزیٹیو کیسز سامنے ہیں ان کی تعداد دو ہزار ایک سو پنتالیس ہے اور اس کی مجموعی شرعہ جو ہے وہ دو پانچ شرعہ دو پانچ فیصد بنتی ہے جو کہ بہت زیادہ ہے پہلے کی نسبت اور اس طرح ملک بھر میں جو کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے ان کی تعداد چالیس ہزار آٹھ سو پچاس ہے جس میں سے دو ہزار ایک سو پنتالیس افراد جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ کرونا پوزیٹیو کیسز آئے ہیں سامنے تو ملک بھر میں چھ سو انتالیس ہسپتال جو ہیں وہ کرونا کے مریضوں کا علاج معالجہ کر رہے ہیں کرونا کی ایک جو بھارتی قسم ہے ڈیلٹا وائرس وہ بھی پاکستان میں تیز سے پھیر رہا ہے تو اس لیے جو ماہرین ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سے بچاؤ کا واحد حل جو ہے وہ صرف احتیاط میں ہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سگی چوزری آپ کا